ویلکم فرینڈز میں مہیند شمسی ہوں چینل ہے ما ہندی ما اردو اور آپ دیکھ رہے ہیں کیرلا ولاغ نمبر ففٹین آج میں آپ کو دکھاؤں گا منار کے کچھ خوبصورت نظارے اور ساتھی ساتھ کچھ شبد بھی بتاؤں گا اردو کے جن کو آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے یا ان میں سے کچھ کو تو نہیں ہی جانتے ہوں گے تو آج میں جن شبدوں کا ذکر کروں گا وہ ہیں مستقل، مہور، ستائش، انادل، شتاب، بادہ، الست اور موسیقی دیکھتے رہیے نظاروں کو سیکھتے رہیے اردو لیکن اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے کیونکہ آپ کو پچھتانا تو پڑے گا نہیں چینل ہے ہی ایسا اور اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی ابھی کر دیجئے ورنہ بعد میں تو آپ بھول جاتے ہیں تو یہ نظارے خوبصورت نظارے کیرلا کے ہم اس سیریز میں آپ کو کیرلا کے نظارے ہی دکھا رہے ہیں اور اب ہم پہنچے ہوئے ہیں ارنکولم سے منار اور منار کے یہ نظارے آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہاں کا بسٹیشن ہے یہاں ہمیں کچھ لوگ مل گئے تھے جو اچھے ریٹس پر اچھا ہوتل دلانے کا آفر دے رہے تھے اور اس سے پہلے آپ نے تھوڑی دیر کچھ سیکنڈز پہلے یا کہہ سکتے ہیں کہ ایک لگ بھگ ایک منٹ پہلے جو نظارے دیکھے وہ انٹری والا ایریا تھا مطلب ہم انٹری کر رہے تھے منار میں تو اس سے پہلے ہی انیک ہوتلز رومز وغیرہ سٹارٹ ہو گئے تھے گیسٹ ہاؤس وغیرہ تو آپ اگر جائیں تو وہی سے دیکھ لیجئے گا اچھے ہوتل اچھے گیسٹ رومز وغیرہ آپ کو مل جائیں گے تو یہاں اتر کر بس سے ہم چل پڑے پیدل ڈھونڈنے اپنے مطلب کا ہوتل یا گیسٹ ہاؤس ہم ایسے ہی کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں ایسے ہی چل پڑتے ہیں بس اور ڈھونڈ لیتے ہیں مطلب کی چیز یعنی مطلب کا ہوتل گیسٹ ہاؤس وغیرہ یہ دیکھیں یہاں پہ کسی بینک کی برانچ کا یہ بورڈ ہے اور یہاں ایوننگ شفٹ چلتی ہے جو کہ رات کے آٹھ بجے تک چلتی ہے بینک آٹھ بجے تک بھی یہاں کام کر رہے ہوتے ہیں یہ سب دیکھتے ہوئے ہم چلے جا رہے تھے انجانی منزل کی طرف معلوم تھا کہ کہیں نہ کہیں مطلب کا ہوتل مل جائے گا زیادہ نہیں چلنا پڑا آپ پریشان نہ ہو یہ تو ہمارا انداز ہے ہم تو اس طرح سے گھوم پھر کر مطلب کا ہوتل ڈھونڈ لیتے ہیں ہر جگہ تو اس طرح سے ہم ٹہل بھی رہے تھے یہاں کے نظارے بھی دیکھ رہے تھے اور کھوج رہے تھے کوئی اچھا سا مناسب سا ہوتل جو کہ ہمیں مل بھی گیا آپ دیکھتے رہیے ان نظاروں کو اور جانئے اب اس شبد کے بارے میں یا ان شبدوں میں سے پہلے شبد کے بارے میں جو ہے مستقل مستقل نہیں مستقل مستقل کا مطلب ہے لگاتار اور پماننٹ یعنی ستھائی پکا ریگولر تین اگزیمپل بتاتا ہوں تین اگزیمپلس بتاتا ہوں آپ کو مستقل کے دیکھئے ایک ہوتا ہے نا پماننٹ امپلائی تو اس کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں مستقل ملازم مستقل ملازم اور پھر آپ اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں یا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم مستقل طور پر یہی کہے جا رہے ہو مطلب تم لگاتار یہی کہے جا رہے ہو تو ایک استعمال یہ ہو گیا مستقل کا پھر آپ نے وہ گانا سنا ہوگا بہت پرانا بہت ہی پرانا گانا ہے غمدی مستقل آپ میں سے جو زیادہ عمر کے لوگ ہیں جو سینئر ہیں وہ ضرور سمجھ گئے ہوں گے میں کس گانے کی بات کر رہا ہوں تو ایک گانا تھا غمدی مستقل کتنا نازک ہے دل یہ نہ جانا اچھا تو یہ ہوا مستقل کا ذکر اب یہ دیکھئے ہم یہاں چل پڑے ہیں سامنے یہ جو سامنے لکھا ہے ہوتل سرونہ اس لین میں ہم گھس گئے ہیں ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہم کہا جا رہے ہیں اس سے پہلے بھی ہم کچھ ہوتل دیکھ چکے تھے لیکن وہاں یا تو خالی نہیں تھا یا مطلب کی چیز نہیں مل رہی تھی ہوتل سرونہ سراونہ یہ بورڈ لگا تھا اس گلی میں ہم داخل ہو گئے اور ہمیں یہاں ہماری منزل ملنے والی تھی یہ ہمیں معلوم نہیں تھا لیکن مل گئی خیر یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں جو رائٹ ہنڈ سائیڈ میں جو ہوتل یا گیسٹ ہاؤس کہ لیجئے یہاں ہم ٹھہرے اور سامنے لیفٹ سائیڈ میں جو ریسٹرون ہے وہاں ہم نے کئی بار کھانا وغیرہ کھایا یہاں کھانا وانا کھایا دیکھئے فری میں پرچار پرچار کر رہے ہیں سروانہ بھون یہ ریسٹرون ہے یا ہوتل ہے کھانے کا اور یہ رائٹ سائیڈ میں رہنے کا تو ان دونوں کا مفت میں ہم پرچار کر رہے ہیں سروانہ ان بجٹ روم یہ دیکھئے مفت میں پبلسٹی ہو رہی ہے بھائی آپ اگر جائیں وہاں پر منار جائیں اور اس علاقے میں جائیں تو ان دونوں سے کہیے گا ضرور کہ بھائی ہم نے تو می ہندی می اردو چینل میں آپ کے بارے میں دیکھا سنا اس لئے آ گئے ہیں یہ میں آپ کو ویسے ہی بتا رہا ہوں ان لوگوں نے مجھے پیسے ویسے نہیں دے دیے پرچار کرنے کے لئے کہیں آپ سمجھ رہے ہوں خیر یہ ہمیں پسند آیا یہاں کے رومز ہمیں پسند آئے اس ہوتل کے یہاں ہم نے پندرہ سو روپے پر ڈے کے حساب سے بات ہوئی اور ٹویٹی فور آرز کا انہوں نے بھی ہمیں بتایا کہ چیک ان چیک آؤٹ کا مسئلہ یہاں نہیں ہے بلکہ ٹویٹی پور آرز کے حساب سے پیمنٹ ہوگا پندرہ سو روپے پر ڈے انہوں نے ہمیں بتایا اور ہم نے بینہ چون چپڑک کیے ان کی بات مان لی اور لے لیا یہاں پر روم اور چل پڑے اوپر اپنے روم کی طرف ساتھ ہی انہوں نے ہمارے ساتھ ایک بندہ بھیج دیا تھا جو کہ ہمارا سامان لے کر ہمارے ساتھ آ رہا تھا اور کچھ ہی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد فرس فلور پر ہی یہ سامنے جو روم ہے نا یہ ہمیں پسند آ گیا کیونکہ یہ اندر سے بھی ٹھیک تھا اور یہاں سے نظارہ بھی بڑا زبردست تھا روم نمبر ٹو زیرو فائیو یہاں ہم جب داخل ہوئے تو آپ کو اب دکھاتے ہیں کہ یہاں سے ہم نے کیا کیا دیکھا ٹھیک ٹھاک تھا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کرنا بھی کیا تیارے کہ رات تو رکنا تھا یہاں سے دیکھئے یہاں سے اچھا نظارہ ہمیں محسوس ہوا بڑا اچھا لگا یہاں سے کیونکہ یہ کارنر کا روم تھا اور یہاں سے باہر کا ہم نے تھوڑی دیت تک اولوکن کیا شبد بتاتا ہوں آپ کو تھوڑے سے دیکھئے ایک شبد ہے محور محور کا مطلب ہوتا ہے دھری یا دھرا کیل ایکسس کیندر محور پھر ستائش یہ دیکھئے یہاں سے نظارہ دیکھئے تھوڑا سا یہ میں بالکنی آپ کو بالکنی ہے ہنگریزی میں بالکنی لے کر چلتا ہوں دکھائی پڑ رہا ہے اور اس چرچ کا نام ہے ماؤنٹ کارمل چرچ ماؤنٹ کارمل یا کارمل چرچ خیر یہاں اندر تو نہیں جا پائے ہم کیونکہ اتنا وقت نہیں تھا باہر سا ہی دیکھ لیجئے آپ بھی اچھا اب ہم آپ کو تھوڑا سا اور نظارہ دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں ساتھ ہی ساتھ ایک شبد جو ہم پہلے بتا چکے ہیں آپ کو ستائش لیکن اس کے بارے میں اب بتاتے ہیں ستائش کا مطلب ہے تعریف پریشن سا اور ایک اور اچھا سا شبد بتاتا ہوں آپ کو ہندی میں تعریف کے لیے یا ستائش کے لیے اور وہ ہے شلاگھا شلاگھا یہ دیکھئے یہ سامنے نیچے جو آپ کو دکھائی دی رہے نا یہ وہی ہوتل ہے جہاں ہم نے کھانا کئی بار کھایا ٹھیک ہے جو ابھی باہر سے دکھایا تھا اچھا صاحب اب پھر ہم چل پڑے وہاں سے لے کر ایک گاڑی جو کہ ہمیں انہی ہوتل کے ریسیپشنسٹ نے ہائر کروا دی تھی اور ہم یہاں سے نکل پڑے طورت گھومنے کے لیے اب آپ دیکھتے رہیے نظارے اور جانتے رہیے کچھ اور شبدوں کے بارے میں اگلا شبد ہے انادل انادل جو ہے وہ اندلیب کا پلورل ہے بہوچن ہے جمع ہے اندلیب کا مطلب ہوتا ہے بلبل اور انادل کا مطلب بلبلیں بلبل ایک پکشی ایک برڈ ہوتی ہے برڈ ہوتا ہے یا ہوتی ہے اچھا انادل اس کے بعد شتاب شتاب کا مطلب ہوتا ہے فاسٹ تیور تیز فورن ترنت امیجیٹلی کویکلی جلدی اور جھٹ پٹ اور پھٹا پھٹ یا فٹا پھٹ ٹھیک ہے شتاب دیکھتے رہیے نظاروں کو اور چلتے رہیے ہمارے ساتھ منار کی سڑک پر دیکھتے دیکھتے ان نظاروں کو سیکھ جائیں گے آپ اردو کے کئی شبد کچھ تو آج سیکھ گئے ہیں کچھ اور جانئے اگلا شبد ہے بادہ اما وعدہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ وعدہ ہوتا ہے یہ بادہ ہے یار بادہ 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 اور ہاں اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے ابھی تک یہ ویڈیو لائک نہیں کیا ہے ارے ظالموں لائک کر دو اتنا آلس سے کیوں دکھاتے ہو لائک کیجئے یار اب ہم پہنچ گئے ہیں دیکھئے پوتھا میدو ویو پوائنٹ شبد شاید میں ٹھیک سے نہیں بول پا رہا ہوں پوتھا میدو ویو پوائنٹ دیکھ لیجئے خوبصورت نظرہ ہے چائے کے باغان یعنی ٹی گارڈنس بھی آپ کو دکھائی دے جائیں گے نیچے کی طرف ابھی دکھائیں گے آپ کو ہاں اچھا شبد ہے بادہ بادہ کا مطلب ہوتا ہے شراب یعنی مئے یعنی مدیرہ سرہ مدیرہ اور بتاؤں اس کے لئے شبد جان لیجئے حالہ وارنی مادھری اور بھی بہت سارے شبد ہیں اگلا شبد ہے الست الست کا مطلب ہے کیا میں نہیں ہوں ام آئی نوٹ اصل میں یہ قرآن سے لیا گیا ہے قرآن میں ایک آیت ہے اس کا ایک حصہ ہے الست بربکم الست بربکم اس کا مطلب ہے کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں ایسا اس میں جو لکھا ہے وہ دراصل اللہ نے کہا یہ قرآن کے میننگز سے پتا چلتا ہے اور الست کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کیا میں نہیں ہوں اور الست بربکم کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں یہ دیکھئے ٹی گارڈنس ٹی گارڈنس کے بعد موسیقی یعنی موسیقی یا موسیقی آپ لوگ کہتے سنتے پڑھتے ہوں گے لیکن یہ شبد اوریجنلی موسیقی تھا کی نہیں قی موسیقی لیکن چلتا موسیقی بھی ہے موسیقی بھی ہے لیکن موسیقی مت کر دینا ورنہ موسیقی کوئی چیز ہو جائے گی تو موسیقی کیا کریں گے مزاق کی بات ہے دل پر مت لینا شبد بہت ہیں ٹی گارڈنس دیکھتے رہیے میرے ساتھ چلتے رہیے منار کی سڑکوں پر آگے کی باتیں اگلی ملاقات میں ہوں گی میاں سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دو ارے ظالموں کسی بھی ویڈیو کو دیکھا کرو تو اس کی فیس دیا کرو اور فیس جانتے ہو کیا ہوتی ہے لائک کرنا سبسکرائب کرنا شیئر کرنا کمنٹ کرنا اور اگر دل چاہے تو جائن بٹن کا استعمال کرنا اوکے بابائے